کچھ لوگ آپ کو نقل مافیا بھی کہتے ہیں ملائم سنگھ نقل مافیا تمام لوگ آپ پر کئی عروب لگاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اکو سمبتی بنائی کچھ لوگ آپ کو نقل مافیا بھی کہتے ہیں اس طرح کے عروب پر آپ کیا دیکھئے نقل مافیا تو کہیں گے تو ان کا نام ہے ملائم سنگھ ملائم سنگھ نقل مافیا ہے کیونکہ جب بی جے پی کی سرکار تھی تب جو ہے سچھا میں صدار کو لے کر کے کانون آیا تھا نقل عدیہ دیس اور ملائم سنگھ نے گھوسلا کیا تھا کہ میں آؤں گا تو اس عدیہ دیس کو سماپت کروں گا صدار کرنے کو نہیں کہا صدار کروں گا نہیں کہا یہ کہا کہ سماپت کروں گا اور جیسے آئے جیسے پورے اُتر پر جیس میں نقل شروع ہو گیا جب پورے اُتر پر جیس میں نقل شروع ہو گیا اب ہمارا نام کیوں پڑا کیونکہ جب میں راجنیت میں آیا تو میں نے چنتن کرنا شروع کیا کہ میرے بابا بیدھائک تھے وہ چون میں مر گئے اور آج میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں میں نے راجنیتک جیور میں دیکھا کہ میں کسی کے دس بار مدد کروں اور جب مجھے ضرورت پڑ جائے تو وہ آدمی کہتا تھا کہ راجہ صاحب کا فون آ گیا اس لئے میں مدد نہیں کر پائیں گے تو میرا سارا مدد سارا آنا جانا راجہ صاحب کا سندیسہ ہے اسی ختم ہو جاتا تھا تو میں جب ایک نبے ایم ایم پی بنا تو میں چنتن کیا میں چنتن کیا خود کہ کون سا کام میں کروں کہ میرا نام راجنیت کے علاوہ الگ سے اس راجہ سے بڑا ہو جائے میرا چنتن تھا کہ کون سا کام میں کروں کہ میرا نام اس سے بڑا ہو جائے اور جو سنکٹ میرے اوپر آیا کہ ایک سندیسہ میرے کارے کام ہم کو سماپت کر دیتا ہے تو اگر راجہ کا بیٹا گاؤں میں جائے لوگ کہیں گی راجہ کی بیٹا آیا تھا تو ہم کون سا کام کریں کہ لوگ کہیں کہ نیتا جی کا بیٹا آیا تھا کیونکہ نیتا جی ٹائٹل مجھے چھاتر جیون سے ہی مل چکی تھی ملائم سنگھ کو یہ ٹائٹل بعد میں ملی ہے ہاں تو کون سا کام کروں تو بیچار کرتے 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 میں نے نعرہ دیا سوست گونڈا ساکھ چھر گونڈا اور ہرہ بارہ گونڈا مطلب سواست کھیل کود سچھا اور ملچھا روپا اور اسی کے تحت میں نے نندنی نگر محابید دالے پہلے کھولا اور اسی سے بھگوان کی کرپات سے کرتے 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 میں کھولتا گیا اب جب نکل کا ایک ماحول بنا ہے پورے پردیس میں نکل ہو رہا ہے تو جس کے پاس زیادہ سنسطان ہوگی کہ وہ نکل مافیا کہا جائے گا لیکن نکل مافیا ہم وہ نہیں ہیں نکل مافیا ہے ملائم سنگھ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر نکل کی میرے نکل کے قارن میرے بددالے چلتے ہیں تو آج بھی سب سے ادھیک سنکھیا میرے بددالے کی کیوں ہے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم ہم ہی یہ کئیسے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ہم ہی یہ کئیسے آدمی ہیں کی جس کے پاس پورے کے پورے ٹیچر ہیں اور کوالیفائیڈ ٹیچر ہیں اور کرونا کال میں سب نے سیلیری بند کر دیا ہم نے کبھی سیلیری نہیں بند کیا ایک چپراسی کا ایک دن کا نہیں کٹا اسکول نہیں کھلے آپ جا کر کے میرے پچاسوں سکول کالج ہے ایک آدمی خوش کر لائیے کہ جو بتا دے کی سیلیری نہ پایا ہو اور چوکی جڑا ہے تو میرا ایک سپنا تھا کہ میں کونسا کام کروں میں تینوں چھٹر میں کام کیا پریابران آپ دیکھی رہے ہیں یہ جو پینڈ پالوں ہیں اس میں بڑا میرا جلے میں جو نیچرل فارسٹ ہے اس کے علاوہ جو فارسٹ ہے اس میں بہت بڑا یوگدان ہے بہت بڑا یوگدان ہے کھل کود میں آپ دیکھی رہے ہیں کہ کہاں پہنچ گئے ٹھیک ہے اور سچھن سنستاؤں میں بھی آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے میں سب سے آگے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جلے میں یہ راجہ مہاراجہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی پڑھائے ہمارے جلے میں تب گونڈہ بلرامپور ایک ہوتا تھا دو ڈگری کالیque تھے ایک ڈگری کالی活 تھا الیبیس اور ایک ڈگری کالی Great تھا بلرامپور میں دونوں ڈگری کالیج کسی راجہ مہاراجہ نے نہیں یہ میادان خالی تھا اور یہ میڈان میرے لئے خالی ہے اور میں وہی کروں گا کہ راجہ کا لڑکا جائے تو راجہ کہا جائے تو نیتا جی کا لڑکا چلا جائے وہی سوچ کر کے اس کام کو کیا تھا اور آج مجھے اس بات کا خوشی ہے کہ جو میں نے سوچ کر کے کیا تھا اس سے بڑا ہو گیا اب نیتا جی کا بیٹا ان کے بیٹے سے بھائری ہے اور میں سورج بھگوان ساکچی ہیں بڑے نسکام بھاو سے بڑے اس سے جو ہے اس کام کو میں نے کیا اگر مجھے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے اکوت سمپتھی کہتے ہیں تو کہیں میرے پاس کئی اکوت سمپتھی ہے گودام لے کر کے وہاں بیٹا لے کر کے گودام بنا رہا ہے، بیٹا چ%. اسکول کالے سے میں پیسہ نہیں لیتا helaівہ ہمارے پریبار میں پیسہ نہیں آتا ہے بھگوان کے دیا سے کھٹی باری بھی ٹھیک ٹھاک ہے ہاں لیکن کچھ اپنا دماغ چلانا پڑتا ہے نا چلائیں گے تو کچھ کام تو کرنا پڑے گا تو کام کرنا کوئی اپراس ہے راجنید میں رہے بھیگ مانگیں اپنا طریقہ ہے راجاؤں مہاراجوں سے میری لڑائی ہے ہر راجاؤں کے خوبڑی پر بڑا بڑا بدھالے بنا دیا اپنی کوٹھی دیکھیں میرا بدھالے دیکھیں پرسندتہ ہوتی ہے مجھے مجھا آتا ہے جو سوچا تھا کر دیا بھگوان کی کرپا ہے